اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چوری دار پجامے کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ میں نے کس طرح سے کیا ہے کٹنگ اس کی کس طرح سے کیا اور اس کی سٹیچنگ کس طرح سے کیا ابھی جو اس کے لئے میں نے کپڑا لیا ہے یہ میرے پاس رو سلکہ کپڑا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور یہ ٹوٹل کپڑا میرے پاس تک قریباً اڈائی میٹر ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے فول کرنا ہے کہ یہ ٹرائینگل شیپ میں آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو عرض ہے وہ بہت زیادہ نہیں تھا جتنا نارمل کپڑے کا عرض ہوتا ہے اتنا عرض تھا اور پھر اس کی جو ٹرائینگل ایک شیپ بن جاتی ہے وہ ٹھیک سے نہیں بنی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو میں اتار دوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے آپ کے پاس جو بھی کپڑا ہو آپ اس کو اس طرح سے فول کر کے رکھ لیں ابھی یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو اتار دوں گی ویسے اگر آپ کو اچھے سمجھ آئے یا آپ کار سکتے ہوں تو آپ یہ کپڑا رہنے بھی دے سکتے ہیں تاکہ جب آپ اس کا جو بیلٹ ہے وہ بنائیں گے تو پھر آپ کو کوئی جوڑ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ کے پاس ویسے ہی زیادہ کپڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ پہلے ہی بیلٹ اتار لیں یا دیکھ لیں گے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ جو میں بنا رہی ہوں میں سمال سائز کے لیے بنا رہی ہوں بلکل یہ پرفیکٹ ہوگا سمال سائز کے لیے ٹھیک ہے اور میں تھوڑا سا اس کو تنگ بناوں گی کیونکہ مجھے تنگ جو ہیں بلکل فٹنگ والے یہ چوری دار پجامے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا کہ اس کو بیلٹ لازمی لگتا ہے جو چوری والا پجامہ ہوتا ہے اوپر بیلٹ جو بھی ہو نورمل ہو جیسا کہ بیلٹ والی شروار پہ ہوتا ہے یا چوری دار پجامے پہ لگتا ہے یہ ہوگا سکس انچیز کا بیلٹ ہمارا ہوتا ہے جو اوپر لگتا ہے ابھی مجھے جو آسن چاہیے وہ ٹوالو انچیز چاہیے ٹوالو انچیز سے تھوڑی سی زیادہ ہی چاہیے تھرٹین آپ لگا لیں ٹھیک ہے ابھی ہم سکس انچیز جو بیلٹ ہے وہ نکال دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اوپر سکس انچیز جو میئرنگ ٹیپ ہے وہ ایکسٹرا اوپر کی طرف رکھی ہے نوک پہ سکس انچیز آ رہا ہوگا اس کپڑے کی یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے آگے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جتنی آپ نے آسن رکھنی ہو اگر آپ کی تیرہ ہے چودہ ہے یا پندرہ ہے اس حساب سے آپ آگے اس کے نشان لگا لیں ایک یہ دیکھیں جہاں پہ میں نے لگایا ہے وہاں تک ہماری آسن ہوگی اس کے بعد جو اوپر سے لے کے بیلٹ ایڈ کر رہی ہوں میں ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سکس انچیز ایکسٹرا جو میئرنگ ٹیپ ہے وہ اوپر کی طرف رکھی ہے وہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے ٹونٹی ون نینچز پہ جو کہ ہمارے گٹنے کا نشان ہوگا یہ جو سیکنڈ نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گٹنے کا نشان ہے ٹھیک ہے یہ پہلے والا جو میں نے ابھی لگایا ہے یہ آسن کا ہے اور جو یہ والا نشان ہے یہ ہے گٹنے کا نشان آپ نے اس طرح سے اس کو ذرا ڈرو کر دینا ہے لائن یہ ہمارے دو نشان لگ گئے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو نیچے والا آپ کا پانچہ ہے وہ لینا ہے یہ سمال سائز کے لیے ہے جو کہ میں فائیو انچز پہ نشان لگاؤں گی اگر آپ میڈیم ہے تو آپ فائیو کی بجائے سکس کر لیں اور اگر آپ لارج میں ہے تو سکس کی بجائے آپ سیون تک رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیپینڈ ہے کہ آپ کیا سائز ہے آپ کی لگ کا اور یہ نشان میں اوپر تک ایسے ہی لگاؤں گی یہ دیکھیں نشان لگاتے جانا ہے اور پھر میں یہاں ذرا لائن ٹرو کر لوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسان ہی رہے ویسے تو جیسے طرح وہ دھیلہ بنا کی چوڑی در پجامے کی کٹنگ کرتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے طریقہ لیکن اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو وہ کوئی اچھا نہیں ہے اس سے اتنا اچھا نہیں بنتا جتنا اس طریقے سے بنتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے چوڑی در پجامے کے لئے اب یہ دیکھیں میں نے ایسے ہی نشان یہ لگا لیے ہیں اوپر تک گھٹنے کے نشان تک اسی طرح سے سیدھی لائن جو ہے پانچ پانچ انچ کے حساب سے میں نے لگا لی ہے اب یہ دیکھیں جس جگہ یہ کپڑے کا انڈ ہوا ہے گھٹنے کا نشان اس جہاں کو میں میر کروں گی یہ بنتا ہے جی تقریباً 14 انچیز میں نے اتنا ہی رکھنا ہے آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ 14 کی بجائے اگر آپ سمال ہیں تو 14 کی بجائے آپ یہاں پہ 17 یا 18 انچیز کر سکتے ہیں لیکن مجھے تنگ رکھنا ہے اس لئے میں نے اتنا رکھا ہے اب یہاں سے اس کو گلائی دینی ہے جس طرح سے عام ٹراؤزر کی ہم گلائی دیتے ہیں یہ چلوار کی گلائی دیتے ہیں ایک شیپ اس کی بنانی ہے وہ میں نے نشان لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں نیچے سے جو پانچہ ہے اس کا اس کی کٹنگ کر کے جس جگہ میں نے لائن لگائی تھی اس سے ایکسٹرا جو سلائی کا مارجن ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اوپر تک اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں ابھی جو نیچے والا حصہ ہے وہ تقریبا ہمارا ریڈی ہے ابھی جو اس کو اوپر سے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے سائیڈ سے نکلے تھے نا پجامے کے یہاں سے اس کو آپ نے یہ فور پیسیز ہوں گے ایک آپ کا جوائنٹ والا ہوگا جو کہ جڑا ہوگا اور دوسرے جو ہیں اوپن ہوں گے جو اوپن تھے میرے پاس ان کو میں نے لیا ہے اس طرح سے ان کی بھی ایک ٹرائینگل شیپ آپ نے بنا لینی ہے اور ایسے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس طرح کر کے ابھی آپ نے جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا لینا ہو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی آپ نے جو اس اپنے پجامے کی چھوڑی در پجامے کی چھڑائی رکھنی ہو اس سے آپ نے سکس یا سیون انچز ایکسٹرا لینا ہے نورمل سائز کے لیے میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں اتنا ایکسٹرا نہیں لے رہی مجھے ٹویلو انچز جو کہ آسن چاہیے ہوتی ہے تو اس سے میں تقریباً دو انچز ہی ایکسٹرا رکھ رہی ہوں اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ فورٹین انچز پہ نشان لگا کے اس کو کٹ لیا ہے آپ یہاں فورٹین کی بجائے ٹوینٹی پہ نشان لگائیے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان کو یہ پیس جو ہے ہمارے یہ جڑے ہوئے تھے ان کو الگ الگ کر لینا ہے ان کو فور پیسز میں آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے دو آئیں گے یہ فرنٹ کے لیے اور دو آئیں گے بیک کے لیے اب ان کو لگانا کس طرح سے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو کاؤنٹ کر کے پھر سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ فرنٹ کے لیے ہیں ٹو اور ٹو بیک کے لیے ہیں اور یہاں سے ہمارا جو پیس ہے جو جڑا ہوا تھا اس کو بھی آپ کٹ لیں اور اب یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو سلائی لگانا ہے سلائی آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں جو ہمارا کپڑا تھا سائیڈ سے نکلا ایک پیس میں نے یوز کیا تھا اوپر جوائنٹ لگانے کے لیے اور جو دوسرا پیس ہے اس کا ہم بیلٹ بنائیں گے بیلٹ سمال سائز کے لیے مجھے چاہیے ٹو انٹی فور انچیز تو میں یہاں پہ ٹو انٹی فور انچیز کا جو ہے وہ بیلٹ لوں گی اس کو میں نے ابھی یہ دیکھیں سیدھا جو کپڑا ہے وہ اتار لینا ہے اور یہ ٹوٹل مجھے چاہیے سکسٹین انچیز چاہیے تاکہ جب اس کو ٹو پیسز میں کریں گے تو وہ ایٹ ایٹ ہو جائے گا بیلٹ ہمیشہ ایٹ انچیز ہی لیتے ہیں جو کہ سلائی میں آنے کے بعد سارا ریڈی ہونے کے بعد سکس انچیز تک رہ جاتا ہے سکس سے تھوڑا کم بھی رہ جائے تو چلے گا اتنا ہی رہتا ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے بہت زیادہ لمبا نہیں رکھیں بس نارمل سائز کا رکھیں بیلٹ بھی اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اسی طرح سے کاٹ لینا ہے ابھی یہ سکسٹین انچیز کا ایک پیس ہے میرے پاس اس کو میں دو حصوں میں ذرا ڈوائیڈ کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتی بھی ہوں کہ جب اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایٹ انچیز آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کو میڈل سے کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو کاٹ لینا ہے ابھی اور اس کے آپ نے دو پیس کر لینا ہے ابھی میں آپ کو یہاں اوپر رکھ کے بھی دکھاتی ہوں کہ بیلٹ سے یہ بہت ہی تھوڑے سے فاصلے پہ مطلب تھوڑا سا ایکسٹرا ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا سلائی میں آ جائے گا اور ایک آدھ اس میں چونٹ آ جائے گی تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ جو جوانٹ یہاں پہ لگانا ہے کس طرح سے لگانا ہے یہ جو نوک ہے سب سے پہلے آپ اس پہ کٹ لگا لیں اور اب یہ دیکھیں اس طرح سے جب لگے گا تو آپ نے اوپر جہاں پہ کٹ لگایا تھا وہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے تھوڑا سا جو چھوٹے والا ہمارا جوانٹ والا کپڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیں اور پھر یہاں پہ سلائی لگانا سٹارٹ کر دیں میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں پھر آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک طرف اس کے سلائی جو ہے وہ لگا لی ہے دوسری طرف بھی آپ نے ایسے ہی کرنا یہ دیکھیں اگر اس کو کھولیں تو اس طرح سے یہ کچھ لگے گا یہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور سلائی آپ نے اوپر سے لگانا سٹارٹ کرنی ہے نیچے سے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے دونوں ہی جو ہمارے پانچے تھے ان کو ریڈی کر لیا ہے اس طرح سے تو یہ انف ہے بہت یہ اچھے سا ایک بن گیا ہے اوپر والا ہمارا جو حصہ تو یہ جو بیلٹ ہے ابھی وہ سلائی کرنا ہے سب سے پہلے بیلٹ کی جو دونوں سائڈز ہیں اس کو سلائی کر لینا ہے اور پھر اس کو جو اوپر سے فولڈ کرنا ہے وہ آپ کر لیں میں نے کس طرح سے فولڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں سلائی کرنے کے بعد میں نے پہلے تھوڑا سا کپڑا یہاں سے آدھے انچ سے بھی کم فولڈ کرنا ہوتا ہے تقریباً ٹو انچز تک اور پھر جتنا بھی آپ نے الاسٹک لیے فولڈ کرنا ہو اتنا کر لیں تقریباً ڈیڑھ انچ تک ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں اور پھر یہاں سے سلائی لکانا سٹارٹ کر دینی ہے ابھی ایسے ہی سارا جو ہے اس کو گھما لینا ہے اور پھر یہیں پینڈ کر دینا ہے لیکن تھوڑا سا آپ نے کپڑا کھلا چھوڑنا ہے جہاں سے الاسٹک وغیرہ ڈال سکیں آپ یہ بیلٹ تو ریڈی ہو گیا ہے ابھی ابھی یہ دیکھیں بیلٹ سارا ریڈی ہے ابھی آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا بس بچا ہے ابھی اس طرف رکھ کے آپ دیکھیں اب آپ پھر سے اپنی جو آسن ہے وہ میر کرنے کے آپ نے کتنی رکھنی ہے میں آسن کا نشان لگاؤں گی تقریباً ابھی ساڑھے تیرہ انچ پہ کیونکہ تھوڑا سا یہ سلائی کرنے کے بعد ہو جائے گا اوپر نیچے تو پھر ساڑھے تیرہنچ پہ میں نشان لگاؤں گی اور اس کی کٹنگ کروں گی کیونکہ پہلے میں نے جو جوائنٹ والا کپڑا تھا وہ نیچے تک ایڈ کیا تھا اس لیے کہ آپ کو ذرا سمجھنے میں اس وقت مشکل نہ ہو آپ سارا اس کو ریڈی کر لیں اور پھر آپ اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا کٹنگ کر لیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی اس طرح سے یہ دیکھیں اب جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو آپ گلائی دے لیں تھوڑی سی شیپ دے لیں اچھی سے اس طرح سے یہ دیکھیں اگر آپ کا اس سے زیادہ ہے تو آپ زیادہ کا بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنا بیلٹ تھا اتنا ہی تقریباً ریڈی ہے تھوڑا سا ایکسٹرا تھا تو وہ میں نے تھوڑا تھوڑا فرنٹ پہ ایک ایک چنن جو ہے وہ ڈال دی ہے پلیٹ ڈال دیا ہے ایک ایک جب آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہوگا تو آپ نے سارے جو پلیٹس ہیں وہ فرنٹ کی طرف ہی ڈالنے ہیں بیک پہ نہیں ڈالنے آپ نے زیادہ لینا ہو تو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو بھی میری طرح بہت کھولا جو ہے وہ چوڑی در پجامہ پسند نہیں ہو تو آپ جتنا آپ کا آسن کا سائز ہوگا اتنا ہی آپ وہ ایک سکوئر سا بنالیں باکس اور اس کی کٹنگ اور سٹچنگ کر لیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سمپل سا آپ کا چوڑی در جو پجامہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور بلکل ایسے لگے گا جیسے اپنے جو بازار سے ریڈی میٹ ملتے ہیں وہ بائی کیا ہو بہت ہی زبردست سا یہ بن جاتا ہے اگر آگے جا کے آپ کو میں اس کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کا جو پانچہ ہے وہ بھی ریڈی کرنا ہے نیچے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر میں نے اس کے بیلٹ لگا لینا ہے اور آپ کے سامنے ہی میں نے لگایا ہے کہ یہ بلکل پورا آیا ہے کوئی بھی اوپر نیچے کپڑا نہیں ہوا اور یہ پہننے میں بہت احسان ہوتا ہے ویسے تو یہ میں نے جو کپڑا لیا ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ کپڑا ہے لیکن اگر آپ کا کپڑا جو ہے سلک میں ہو کسی اور فیبرک میں ہو تو بہت ہی زبردست اس سے بن جائے گا یہ دیکھیں اوپر سے یہ ریڈی ہے تقریبا اب یہ دیکھیں یہاں سے بھی کافی کھولا ہے سائز اس کا بلکل ٹھیک ہے مناسب سا ہے ابھی اس کو میں اگر میں یہ کر کے آپ کو بتاؤں میں نے کتنا یہ لیا ہے جتنا میرے پاس کپڑا تھا آپ کے سامنے میں نے کٹنگ کیا وہ سارا میں نے تقریبا یوز کر لیا تھا اور ابھی اس کی جو لیندھ میرے پاس ہے وہ ہے تقریبا 53 انچیز ٹھیک ہے آپ 60 انچیز بھی لے سکتے ہیں آپ نے جتنی اس میں نیچے آپ نے پلیٹس ڈالنے ہو چونٹس مطلب ہے کٹھا کپڑا کرنا ہو اتنی آپ لیندھ لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں نیچے سے میں نے فولڈ اس کو کر لیا ہے اس طرح سے اب یہاں سے ایک ٹرک آپ کہہ لیں بہت اچھی سی ہے ایک مجھے لگتی کہ آپ نے یہاں سے جب سلائی کرنا ہے کچھ لوگ اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ ٹیچ بٹن لگاتے ہیں لیکن میں نے اس کو کھلا نہیں چھوڑنا میں نے یہ دیکھیں ساڑھے تین انچ پہ یہ نشان لگایا ہے اور یہاں پہ آپ نے سائز سے ایکسٹرا سلائی لگانی مطلب کھولی سلائی لگانی ہے ساڑھے تین انچ تک یہاں سے دیکھیں جب جس جگہ نشان لگا ہے وہاں پہ آ جائیں تو پھر آپ اندر کی طرف آ جائیں جتنا تنگ آپ نے رکھنا ہے اس سائز کے حساب سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اندر کی طرف اس کو کیا ہے اور ابھی اس کو جو ہماری فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے یا نالی کی سلائی ہوتی ہے وہ لگا دینی ہے ایسے ہی آپ نے اوپر تک اس کو سلائی جو ہے وہ لگاتے جانا ہے اور دونوں سائز جو ہیں ایسے ہی ان کو ریڈی کر لینا ہے پانچے اسی طرح دونوں کے ریڈی کرنے ہیں آپ نے ان کو دکھانے کا مقصد آپ کو میں دکھاتی ہوں آگے جا کے کیوں ایسے میں نے کیا ہے یہ دیکھیں ساڑھے تین انچ تک اس کو میں نے باہر کی طرف سلائی لگائی ہے اور پھر اندر کی طرف لگائی ہے جتنا تنگ رکھنا تھا لیکن جب اس کو آئرن کیا ہے تو جو ہم نے اوپر سے جتنا ٹائٹ رکھا تھا ویسے ہی پانچہ نیچے کی طرف اتنا ہی ٹائٹ رکھنا ہے آپ نے اس کی جو تیہ ہے وہ بٹھانے کیلئے اس کو اس طرح سے کرنے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کھلا چھوڑتے ہیں یہاں ٹیچ بٹن لگا دیتے ہیں تو جب ہم اس کو چونس ڈالتے ہیں تو وہاں سے جو ہماری باڈی ہے وہ نظر آتی ہے تو نظر آنے کے علاوہ بھی وہاں سے اچھا نہیں لگتا اتنا نظر آتا تو اس کو یہ ایک ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور اس پہ ٹیچ بٹن لگا لیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ٹیچ بٹن لگانے ہے اور اس کو پھر جب بند کر دیں گے تو بہت ہی ایک پیاری سلوک آئے گی کوئی نیچے سے باڈی بھی نظر نہیں آئے گی اور برا بھی نہیں لگے گا بس یہ ایسا ہی لگے گا جیسے یہ کپڑا ہی اکٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ایک میں نے اس طرف لگا لیا ہے ایک دوسری طرف لگا لینا ہے اور پھر اس کو آپ کو میں بند کر رہے کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دونوں کو میں نے لگا لیا ہے اس طرح آپ اب بند کریں گے ایسے اور جب اس کو پہنیں گے یہ دیکھیں یہ کپڑا یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کچھ اور نہیں ہوگا اس طرح سے مطلب باڈی نہیں نظر آئے گی یہ دیکھیں جو پجامہ ہے ہمارا چھوڑی در پجامہ یہ تو ہو گیا ہے ریڈی ابھی اس کے اوپر جو الاسٹک ہے وہ ڈال لی ہے میں نے الاسٹک جو ہے وہ اس میں ڈال لی ہے الاسٹک تھوڑا سا پکا کر لینا ہے میں کوئی تین چار سلائیاں جو ہے لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے الاسٹک کو پکا کر دیا ہے اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے برابر کر کے ابھی جو کھلی جگہ چھوڑی تھی اس کو بھی سلائی لگا دینا ہے اور یہ سلائی لگاتے وقت یہی بس دھیان رکھنا ہے کہ جو سلائی ہے ہم کر رہے ہیں یہ الاسٹک کی اوپر نہیں آئے اور ابھی سارا جو کپڑا ہے اس کو آپ نے ایک جیسا ہی کر لینا ہے اور پھر اس کے اوپر سلائی لگا دینا ہے الاسٹک کی اوپر اور بس یہ ہمارا جو چھوڑی در پجامہ ہے یہ ریڈی ہے بہت ہی آسانی سے اور بہت خوبصور سلج بن جاتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ آپ نے بازار سے خریدہ ہو آپ ضرور اسی طریقے سے بنائیں گا لیکن ایسے ہی بنائیں گا اور اوپر سے جو میں نے بتایا تھا آپ کو آسان کا وہ آپ جس طرح سے میں نے یہ بہت زیادہ چوڑا نہیں رکھا آپ وہاں سے چوڑا رکھ سکتے ہیں یہ آپ میری مرضی سے نہ کیجئے گا مطلب آپ جتنی آپ نے آسان لینی ہو اس سے آپ نے چھے یا ساتھ انچ ایکسٹرہ لینا ہے اپنے سائز کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو چوڑی دار پجامہ ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور جب اس کو کھینچیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لچک ہوتی ہے تھوڑا سا عریب میں ہوتا ہے بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ